السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم روزے دار میں ایک مسئلہ الٹی کا رہتا ہے جو تقریباً تقریباً کئی لوگوں کو اس کی شکایت رہتے ہیں یا پوچھتے ہیں تو روزے میں قیح یعنی الٹی آنا وامیٹ آنا اس کا شریح حکم کیا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم دو فرمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو ماہ رمضان میں خود بخود قیح آئے الٹی آئے تو اس کا روزہ نہ ٹوٹا اور جس نے جان بوجھ کر قیح کی اس کا روزہ ٹوٹ گیا دوسری اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جس کو خود بخود قیح آئے اور اس پر قضا نہیں اور جس نے جان بوجھ کر قیح کی الٹی کی تو وہ روزے کی قضا کرے اب سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں خود بخود قیح الٹی آگئی کی الٹی کی اگر وہ مو بھر کر ہے تو اب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور مو بھر کے کیا معنی ہے مو بھر کا شریعت مطلب یہ کہتی ہے کہ بلا تکلپ نہ رکھ سکے الٹی کو نہ رکھ سکے آدمی اتنی الٹی ہو اور جان بوجھ کر مو بھر ہونے والی الٹی قیح سے بھی اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا جبکہ قیح میں کھانا پانی یا کڑواہٹ یا خون آئے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا جان بوجھ کر اگر کسی نے مو بھر الٹی کی قیح کی تو اور اگر مو بھر قیح میں صرف اور صرف بلغم نکلا کھانا پانی کڑواہٹ نہیں صرف بلغم نکلا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر مو بھر الٹی میں صرف قف نکلا بلغم نکلا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا جان بوجھ کر قیح کی مگر تھوڑی سی آئی مو بھر نہ آئی تو اب روزہ نہ ٹوٹا جان بوجھ کر الٹی کی مگر تھوڑی سی آئی نو مو بھرا تو اب اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا مو بھر سے کم ہوئی قیح مو ہی سے دوبارہ لوٹ گئی یا خود ہی لوٹا دی تو انہیں دونوں صورتوں میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اور مو بھر بلا اختیار الٹی ہو گئی تو روزہ نہ ٹوٹا کہ بلا اختیار اس کے اختیار میں ہی نہیں اور اسے مو بھر کی الٹی ہوئی تو روزہ نہ ٹوٹا البتہ اگر اس میں ایک چنے کے برابر بھی واپس لوٹا دی تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور ایک چنے سے کم ہو تو روزہ نہیں ٹوٹا حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ اسے مروی ہے کہ سرکارت و علم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ علی شان ہے کہ جس روزہ دار نے بھول کر کھایا پیا وہ اپنا روزہ پورا کرے کہ اسے اللہ عز و جل نے کھلایا اور پلایا یہ مسلم شریف کی حدیث ہے تو یہ مسائل تھے الٹی کے اسے آپ خوب غور سے سنیں اور یاد رکھیں تاکہ آپ کے روزے صحیح ہوں اللہ کریم ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور ہماری عباداتوں کو مولا قبول فرمائے آمین بجائے کا سید المرسل موسیقی موسیقی